ہم سٹارٹ کرٹے ہیں آج کی برکنگ اور آج ہماری برکنگ کی اعتبار سے جیسے سے کہ ہم بات کرنے کیا رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے کہ کس طرح سے ہم تھوڑا سا ریویو پینل کا استعمال کریں گے کہ ریویو پینل کیا ہوتا ہے اور ریویو پینل پر ہم کس طرح سے ہم کس طرح سے اتنی برکنگ اور فانچنلٹی کو پرفارم کرتے ہیں یا کس طرح سے ہم ریویو کی مدد سے اپنے ٹیٹے کو مینیجر میں ٹیم کریں گے تو یہاں پر ریویو میں سب سے پہلے میں نے یہاں پر سنیکھ کیا کوئی بھی اوٹیٹ اگر آپ سنیکھ کر رہے ہیں آئے جس لیکنس افیکٹیف اوپشن میں نے یہاں پر سنیکھ کر لیے تو پھر بس یہاں پر اوپشن آتی ہے سپیلنگ آپ اس پر تک کریں جیسے آپ سپیلنگ پر تک کریں چیک رہے گا کہ پوری پریجنٹیشن کے اندر کہیں کہ سپیلنگ کی مسٹیک تو نہیں ہے اور اگر کوئی مسٹیک ہو بھی تو وہ آپ اس رلیٹڈ میسیج میں نے کہا کہ آپ کے پاس آپ کے یہاں پر کوئی مسٹیک ہے یہ جو بھی آپ نے ایرم پرفارم کیا ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر آپ کے عویلیل جو ہے وہ پاس ہکتا ہے میں نے کہا جی میں نے سپیلنگ چیک کر دی ہے اگر میں اس کی سپیلنگ علاق کر دیتا ہوں لائکی مسٹیک کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو ریڈ لائن ازار کی ہے یا جسے سپیلنگ پریٹ فارم یہوں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ افیکٹیو پر سپیلنگ ٹک نہیں ہے تو میں یہاں پر سپیلنگ پریٹ پر کلام سے آ رہا ہوں اے سپیلنگ پریٹ کرنے سے آپ کے پاس یہ سائیٹ پر ایک پینل آ گیا ہے اور اس پینل کے اندر وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو بلکی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ افیکٹیو جو لفظ آپ نے یہاں لکھا ہے اس کے میننگز جو ہیں اس پیلنگ ٹھیک نہیں ہے اور یہ سپیلنگ جو ہے یہ موسٹ اپروپری ایٹ پیفر کیے جا رہے ہیں اس کے بعد اگر میں کوئی اس مزید بات کروں تو یہاں پر دیکھیں تو وہ کہتا ہے اگر آپ اس کو سننا چاہتے ہیں تو آپ اس پر ٹک کریں جیسے آپ اس پر ٹک کریں آپ ان سپیلز کو سن بھی سکتے ہیں اور اس کے لاوہ اگر آپ اس کی مزید میں نہیں دیکھیں تو جیسے آپ نے چینج کیا آپ کو وہی میسیج جو آپ نے پہلے دیکھا تھا کہ سپیل چیک کپیٹ وہ آپ کو یہاں پر سکرین پر اویلیبل ہو گیا ہے یہاں پر آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس وہی سپیلنگ جو ہیں وہ اویلیبل آپ کے پاس آگئے ہیں نیکس آپ کی اپشنٹیوں کو مارے پاس آگئے ہیں وہ مارے پاس کو جس طرح سے کہ ہمیں آپ دیکھا کہ سپیلنگ نے چیک کپیٹر لیا ہے اور اس کے حوالے سے جو بلکی نے ہو گیا ہمیں آپ دیکھ چکی ہیں نیکس آپشنہ ہی تیسورس کی تیسورس کیا ہوتا ہے تیسورس بسی کری سیمنم سکو کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس لفظ سے لگڑ میں اور کون کون سے الپاس جنہیں کو یوز کر سکتا ہوں میں نے یہاں پر یہ کیا کہ تیسورس پر کلک کیا اب آپ دیکھیں کہ ایفیکٹیو کے جو میننگز آ رہے ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں یہاں مجھے کہہ ہے کہ ایفیکٹیو ایک ریال کی سینس سے آ رہا ہے ایک اوپریشنل کی سینس سے آ رہا ہے اور ایک ایفیکٹریل کی سینس سے آ رہا ہے ان تینوں کیسز میں جن لفظ ایفیکٹیو ہے وہ ایزا ایڈجیکٹیو یوز ہو رہا ہے یعنی یہاں پر تینوں کیسز کے اندر آپ کا ورڈ جو ایفیکٹیو وہ ایزا ایڈجیکٹیو یوز ہو رہا ہے تو میں یہاں جاتا ہوں میں کسی اور لفظ کو سیکھ کرتا ہوں میں نے ڈیجرس لیک کیا شیفر سیمنم اس کی شوٹ کٹ کیا میں نے اس پر کلک کر دیا تو ڈیجرس بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بھی ایڈجیکٹیو کی سینس سے ہے تو یہاں پر بھی ڈیجرس کے دونوں میں ایڈجیکٹیو کی سینس سے آ رہا ہے اگر میں یہاں پر ڈیزیز کا لفظ نہیں کرتا ہوں کیا یہاں پر پی کرتا ہوں تو ڈیزیز بیماری کو کہتے ہیں بیمار ہونے کو کہتے ہیں illness کو کہتے ہیں so it is used as a noun here so that's why آپ کے پاس یہ ناؤن کی سینس سے آ گیا If I use this one press this آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو grammatically کچھ چیزوں کو دیکھنا ہے اور آپ کیونکہ یاد رکھیں کہ آپ power point in the present کرتے ہوئے آپ کا spell اور آپ کا sense یہ دو چیزیں ضلط نہیں ہونی چاہئے otherwise آپ کی presentation کا مفہوم ہی خراب ہو جاتا ہے so these are not the preferable ones so جنہیں تینوں کو یہاں آپ کی use کیا ہے تو spelling یا Thessaurus کے مدد سے آپ اپنے document نہیں کسی طرح کی proofing جو اہو چک کر سکتے ہیں یعنی اس میں کسی طرح کی error ہوگا رہا ہے تو وہ آپ یہاں پر دیکھ کر یہاں سے correction perform کر سکتے ہیں next one میں نے یہاں پر اس کو choose کر دیتے ہیں اس کو zoom in واپس لے جاتے ہیں میں نے click کیا check accessibility کے اوپر تو یہاں پر آپ کے پاس detail information documents related جو آپ مجھے دیتا ہے وہ کہتا ہے missing alternative text 11 یہ کیا جا سکتے ہیں آپ یہاں click کریں جیسے آپ یہاں click کریں گے تو یہاں دیکھیں content overplace orders میں رہا ہوا ہے اب last lecture جت میں نے دیئے تھے کہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ home میں جائیں پھر یہاں سے slides choose کریں اب جہاں جہاں انہوں نے ردلتی کی ہوگی میں نے کیونکہ final file open نہیں کی ہے جو file میں نے open کی ہے وہ basic نہیں ہے آپ کے پاس جو ایف ہو آپ کی basic file ہے basic file سے مراد ہوئی ہے کہ میں نے جو انہوں نے sent کی تھی raw file کے طور پر وہ میں نے یہاں پر آپ کے سامنے ہوشیت کی ہوئی ہے یہاں پر میں نے آپ کے سامنے open کی ہے تو اگر آپ پوچھے دیکھیں تو آپ کے پاس یہ decide ہوتا ہے کہ یہاں پر کافی زیادہ وہ مجھے حیدل دے رہا ہے آپ یہاں بھی بتا رہا ہے کہ آپ نے standards کو فالو نہیں کیا ہوا اور یہ آپ کے لئے سیف نہیں پاور پوائنٹ کے اندر مجھے الگ سے کوئی software install کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جس یہاں پر جائیں اور جا کر آپ نے چیک کیا ہے کہ review میں جائیں اگر ہم basic level پر بات کریں تو یہ accessibility اتنی زیادہ account نہیں کرتی ہیں لیکن کیونکہ اگر آپ ہی کہتے ہیں کہ ہمیں پاور پوائنٹ کو پڑھا ہے اور پاور پوائنٹ کو پڑھنے کے بعد ہمیں پاور پوائنٹ کے اصولوں کے مطابق ہی ورکنگ پر فارم کرنی ہے then it should be better that you have to follow the rules and regulations offered by the power pointer اور microsoft سو ہم یہاں پر کہیں گے کہ check availability میں لیکھیں تو اس میں یہاں پر کافی زیادہ errors دیتی ہیں errors آگے آپ کے پاس کونکونس پلس warnings بھی ویلی بل ہیں یعنی یہاں پر چیزوں کا ہو کہہ ہے کہ آپ میں سلائیڈ 4 اور سلائیڈ 5 جو ہیں ان کے اوپر اس کو ڈاوٹ ہے کہ یہ ٹیک نہیں ہے نیچے وہ اس کی پوری information آپ کو ڈاوٹ رکھتا ہے why is saying that additional information missing ہے اور کوئی ڈاوٹ ہے تو یہ تمام چیزیں آپ accessibility options سے جا کر دیکھ سکتے ہیں next one میں یہاں پر سلائیڈ پر آگے covid-19 symptoms کی سلائیڈ میں یہاں پر یہ کرتا ہوں smart look-up smart look-up اس کی کرتا ہے کہ آپ کی text کو select کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی definitions کہاں کہاں پر موجود ہیں اگر آپ کسی نہیں چھلیں گے تو اس سے related text تک کرے گا you should have a strong internet connection when you are following this rules تو یہاں پر لی جائے گا دین کے اوپر اور دین سے جا کر آپ کو proper searching جو آپ کو والد کر دے گا but at that time this option is not working so جو دیتے میں ہوئی کرتا ہوں کہ آپ کو جس تو کریں گے next one we have the translate option so i just select this one different people different ways یہ سلائیڈیا میں اس کے smart look-up پر جاتے ہیں جس پر کی وہ ٹھائٹ ہے آپ سب کو بتائیے کہ وہ ٹھائٹ ہے کہ یہاں کبھی ہمارس کرتے ہیں اور ایک لوگ سٹ میں اپن کر رہا ہوں اس کا نام ہے جس کا نام ہے Google.GoogleTranslate یا Translate.Google.com کسی پر اسے بھی نام کے ساتھ جا کر آپ کے سابس ایسا تو آپ کہا جائیں یہ سب یہ آہیں ہم نے میں اسے امیرے جی آہم ایک میں ٹکک کرتا ہوں Translate.tober.com سبیتاک آپ پر مجھوڈ ہوگیا ہے ویکی پیڈیا کیوں اور اس میں پڈلو کرکے بتایا ہے کہ اگلی کوفیٹ اگلی چائرد اس کا بحالہ ڈا رہنے گا تو دیکھنری سے اس نے آپ کو کافی جژہ چیزیں جو ہے وہ اس سے گردد جو بھی آپ کی پرزینٹیشن کے در پور پور رڈیگ آپ نے صحیح کر کے سباٹ کرکے پور پر ٹیک کیا تھا وہ آپ کو ورائٹ کر جا سوچوں پر مجھے دفعنAmے کے لئے میں ایک کچھ ہوں اچھ کچھ ہدا ہے پھر میں فرام بھی آ گئی کہ یہاں پھر جہاں گئی ایک کچھ کچھ ہم نہیں ہیں نیکس میں ہمیں گئی اپنے ہم مدف破 نمیقوں کو ہم چھلے ہیں بہنم کچھ سے ہمیں کیوٹے ہیں ایک کچھ کچھ ہمیں کچھ ٹرانسٹنے کے لئے جو پھر کے لئے جو مدف اختی طرح فرشی پھر کیا جاتا ہے وہ مائکرو سوپ تو بھی اتنا سٹراغ برکنگی میں ھی ہے یعنی ہی ایک میکروسفپ کے پریٹativo تہاں پر جو موجھ پریٹرفرہربر اکڑا کرسے بھی ہے آپinsky اtoiیم تائب کرنے تیجرے آپ نے جو ہی اپکا ٹیچس ہے وہ آپ نے یہاں پہ لگی درنا ہے میں زیادہ انٹریٹینٹی ہیں تو میں نے خودمائیں پیٹ کیا تو کہہ رہا ہے کہ ایک ایفیکت کا مطلب ہوتا سہے ڈیفرنٹ کا مطلب مختلف پیپل کا مطلب لوگوں اور ان ڈیفرنٹ ڈیز مختلفی طریقوں سے تو لیے آپ کے پاس ائسا اٹیٹیٹو اوکشن ہے وہ اٹیٹیٹو ایئے تو یہاں پر آپ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کسی پر آنسل یہاں سے کیا آپ کرے سکتے ہیں اگر ویس آپ جس اس ٹیکس کو یہاں پر ٹرائے کریں لیکن آپ میں اپنا ٹیکش کو پین نہیں کیا سا جس کو پین رہے ٹیکشت اور ہم ٹیسٹر ٹیر ٹیسٹر کرنے کے بعد آپ جس بھی لینگی بھی جانا چاہتے ہیں تو تمام لینگیز آپ کے پاس کلیے بنائیں آئی آر ورکیں جو بھی اینکرام وڈیٹ کریں جب اینڈیا کے حوالت میں سیتری آجائے گی اور ہیچھے آپ دیکھ ستے ہیں کہ اس کی حوالت سے مقین بھی آپ کو انکرام دے جاتی ہے ساوہ these are all the options available لیکن ساتھ یہاں جزاں پرمک کر سکتے ہیں تو اجساً پرمک کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کا سکتے ہیں جس وانٹی تر بھی فیوری پوڑھو اس کو میں سمک کرتا ہوں اس کے نیلنگ آگئے اس کو فرحال ابھی اس نے نیلنگ چاہتا ہوں تو میں نے کلک کیا لینکیج کے اوپر اور میں اس کو کوفی میں چیک کرتا ہوں اس میں دو گٹ بٹ نہیں ہے اب یہ آپ کے پاس جو لینگویج گرامر چاہے کوریان وہ اگر آپ کسی اور گرامر کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو سیک کریں گے اور اس کو اوپے کر دیں گے اگر آپ یہاں پر ڈیفورٹ کر دیتے ہیں تو جیسی آپ اس کو لنگ کریں گے آپ کا جو پورٹ پوائنٹ کی جو سٹینڈر لینگویج ہے وہ آپ کے پاس جو کنورٹ ہو جائیں گی کس کے اندر وہ کنورٹ ہو جائیں گی آپ کی خورٹوں کے اندر تو یہاں سے آپ وہ چیز بھی ایڈجس کر سکتے ہیں میں یہاں پر اپنی سلائیڈ برگا رہتا ہے یہ میری سلائیڈ ہے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اسی سلائیڈ کے اوپر اور میں نے یہاں سے کامن سلائیڈ کیا آپ اس کے اوپر کمنٹ رکھا لیں میں نے کہا کک کمنٹ کیا ہے اس حصے پر یہ یوزر کی یوزر ہوئی ہے جسوں پر لکن کیا ہوا ہے یہ یوزر اس حصے کے اوپر یہ کمنٹ دینا چاہتا ہے کمنٹ کیا ہے کمنٹ میں نے کہا نوٹ آل اپنی سلائیڈ برگا میں نے کہا کہ یہ ضرور نہیں ہے کہ تمام کی تمام کی جو ہے اپنی سلائیڈ برگا تو آپ نے یہاں پر اپنی سلائیڈ کر دیا یہ کورل آجتے ہیں یہاں پر اپنی سلائیڈ برگا ہے کمنٹ ٹھیک ہے جیس تو میں یہاں پر یہ دو کمنٹ جو ہیں وہ دے دیئے اب اس طرح سے آپ اپنے کمنٹ کو دیکھ ہی سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ پر لی بیس جا سکتے ہیں اور آپ پر لی بیس جا سکتے ہیں آپ کے کمنٹس چنہ ہو آپ وہ کی سلیہ میں نظر آتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کمنٹس نظر نہ آئیں تو آپ کمنٹ پہنا کر ختم کرنا چاہتے ہیں یہ پہنگلی ختم ہو جائے گا میں نہیں چاہتا میں مارکس ختم کرنا چاہتا ہوں تو شو مارکس پر ٹیک کیا تو آپ دیکھیں کہ آپ کے مارکس بھی آپ یہاں سے ختم ہو چکے ہیں وہ دوسری بات ہے کہ پریویس اور نیکس پر دبا کر آپ واپس لے کے آسکتے ہیں اور اپنی سلائیڈ پر ٹیک کریں ایک کو ٹھیک کرنا ہے تو ٹھیک پر ٹیک کریں گے یہ جتنے بھی کمنٹس ہیں سلائیڈ کے اوپر وہ سارے ٹیلیٹ کر سکتے ہیں پلس آپ کے پاس یہ بھی اوپشن ہے جو ٹیلیٹ آل کمنٹس تو اس پوری پریڈیٹیشن نہیں ہے اگر آپ کسی اور پیج کے اوپر بھی آپ نے ٹھیک کمنٹس ہو ذرا پلائی کی ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے جا کے ٹیلیٹ آل کمنٹس کر کے یہاں سے اس کو ختم کر سکتے ہیں میں یہاں پر اس کو ریموو کر دیا اس کو سیو کرتا ہوں میں نے ختم کردیا منٹس کریں GenK یہ ک Ber View tab میں اس کو اچھا ہوں اس کی چند پڑک دیتا ہوں اس کی پڑک کے اوپر فائلز اور اسٹر کے اوپر آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہے انہیں فائلز کے ادر واپس آگر میں یہاں پر ایسا کو سیف کرتا ہوں پریجیوٹرینٹیشن مو کے نام سے ٹھیک ہے جی میں اس کو سیف کر دیا اب آپ نے کیا کرنے آپ نے اس کو فیلیل کلوس کرتے ہیں اس کو پھر کر دیتا ہوں اس سکرین کو بھی کلوس کر دیتا ہوں اب میرے پاس اوپشن ہے کہ میں فائل میں گیا اور میں اوپن کرتا ہوں یہ فائل میں اوپن کرتا ہوں اس کے ساتھ یا اس کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ نے compare کرنا ہے آپ اس کو سرسریک کر لیں ایک option ہے آپ کا merge کی آپ دونوں کو ملا سکتے ہیں یہاں آپ کا tools مجھوڑ ہیں آپ ترک سے بھی drive data لے کے آ سکتے ہیں میں نے کہا ٹھیک اس کو merge کر لیں وہ دیکھیں all slides entered at this position جس جگہ ہے ساری slides پر آپ لے کے آنی ہے یہ کیا کرنا ہے میں نے کہا yes یہ ہی مجھوڑ پریزینٹیشن تھی اس کے ساتھ آپ کے پاس اس طرح سے ہوئی ہے یہ نئی پریزینٹیشن میں جو میری new پریزینٹیشن تھی اس کے اندر میری جو تمام previous files جو ہماری پرانے والی پریزینٹیشن میں مجھوڑ تھی وہ ایڈ ہو چکی ہیں اور پریزینٹیشن چینج ہو گئی ہے اس میں ویلکم سکرین لے ہیں اب آؤٹ کیے ہیں آپ کے پاس یہ جو یہاں پر اس طرح سے آ جائیں تو اب یہ آپ کے مجھوڑ پریزینٹیشن میں یہ آپ پر ایک بل ہے اور ایک مجھوڑ سیٹنگ جو ہے وہ آپ کے پاس اس کے اندر وہ آ چکی ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ نے انیس کرنا چاہے previous slides پر جانا چاہتے ہیں جو آپ نے دیکھئے ہیں یا next slide پر آنا چاہے ہیں وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں review plan آپ کو بتا ہے کہ یہ ہوئی والا ہے i just want to end it out میں نے یہاں سے review ختم کر دیا آپ کے پاس آپ کی سلائیڈ باپس آ جائیں گے اور آپ کی ایک سلائیڈ کے اندر کنگوڑٹ ہو چکی ہے next one ابھی میں کر رہا ہوں میں اس کو یہ تو آپ کی باس تھا کہ compare آپ نے کیسے کرنا ہے اگر آپ reject کرنا چاہتے تو آپ اس click کر کے reject کر سکتے ہیں سارے changes سارے changes کو set کر لے گا reject all changes سارے changes اس کو reject کر دے گا میں نے یہاں پہ click کیا میں یہاں پہ دوبارہ سے جاتا ہوں ہوں پہ فائل اوپن گے جاتا ہوں اور میں یہاں پہ وہ کی ویلی پرسیٹیشن دوبارہ سے اوپن کر لے گا میں نے یہ اوپن کر لی just want to close the previous ones and save just double click کر کے بھی آپ اسے اوپن کر سکتے ہیں تو powerpoint فائل ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے پیزنٹیشن دوبارہ سے آپ کو نظر آ رہی ہے اور آپ جا کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی پیزنٹیشن کے اوپر کچھ headers اور footers کا استعمال کرنا چاہتے ہیں میں نے یہاں سے اس کو click کیا میرے پاس یہاں آپ option ہے insert کے اندر ہم نے اسے سے کی بات کر لی یہ چارٹ سمانے رہتے ہیں اور یہ بات کریں گے لیکن ابھی میں یہاں فیل آلیس option کی گیا ہوں وہ ہے header and footer میں یہاں header and footer کچھ کرتا ہوں header and footer کے اندر سے اپشن آپ کو آتی ہے date and time کی آپ نے date and time option on کی date and time option on کرنے کے بعد آپ کو اپنی date کو اپ ڈیٹ کرنے اور دوسری اپشن آپ کے پاس آتی ہے انگلیش united states آپ کو انسین بھی ڈیوز کرنا چاہتے ہیں انہوں نے پاکستان ڈیوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے ڈیوز کو plugin انسٹالل کیا ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر ڈیٹا بھی تھی جو بھی format آپ کو ڈیٹ کر چاہیے وہ آپ سیکھ کر رہے ہیں اگر آپ fix format چاہ رہے ہیں تو یہاں پر fix بھی کوئی بھی statement جو ہے وہ header کے اندر جو ہے وہ enter کر سکتے ہیں یا آپ انسین سکتے ہیں میں نے یہاں اپڈیٹ آٹومیٹکلی کے option on کی ہے آپ نے اپڈیٹ آٹومیٹکلی سیکھی ہوگا کہ جسے دن آپ اپنے کمپیوٹر کے اوپر اپنی اس فائل کو اوپن کریں گے اس دن کی calendar کے مطابق جو بھی آپ کی ڈیٹے ٹائم ہوگی وہ آپ کی اپڈیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس option آتی ہیں slide numbers کی یاد رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس یہ جگہ چینجہ ہے جہاں پر یہ چینجہ ہو رہا ہے سلائیٹ نمبر یہاں پر slide نمبر آجائے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں فٹر میں یہاں فٹر کے پچھا کہہ لیتا ہوں کہ all rights okay so don't show on slide title آپ نے slide title پہ ہی 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 شو نہ کریں ویسے شو کریں اپلائیٹ وال تمام سلائیٹوں پہ اپلائیٹ کرتے جو میں یہاں دیکھتا ہوں تو مجھے میری پہلی slide پہ یہی چیزیں نظر نہیں ہی آ رہی کیونکہ میں نے کہا تھا فرس slide کے اوپر مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیں گے اگر اسے میں نے click کیا اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری slide number ٹھو ہے اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے آپ کے ہی صرف پٹر تو پٹر میں ہوتا ہے تو یہ topic کیوں آ گیا یہ topic اس لیے آ گیا ہے کہ اس slide design کے اندر یہ option نہیں ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی design آپ نے چوز کیا ہوگا اس کے مطابق یہ اپنے برکین یہ perform کرے گا یہاں دیکھیں آپ پاس date و time آ رہی ہے منڈے فورت مائی 2020 ہے جو کہ یہاں پر آپ کے پاس آپ کا فوٹر ہے وہ آ گیا اب اگر میں اپنے اپنے پوری جی ڈیٹ چینج کرو گا اور اس کے بعد اپنے اپنے پوری جی ڈیٹ چینج ہو جائے گی کیونکہ ہم نے insert اور header & footer میں جا کر یہ سبشن کو update automatically کے اوپر on کیا ہوا next one ہم نے یہاں پر click کیا notes & notes پر click کر لیا یہاں پر میرے پاس option آ جاتی ہے again include on page اگر میں اس کے پیجی اس کے اوپر آ ہوں بھی تھوڑا سا ہم بات کریں گے کہ جب اس کے print وی میں خطور سے بات ہو جئی ہے تو ہم یہاں پر response کر لیتے ہیں ہم یہاں پر response کر لیتے ہیں اب یہ میں اس کے print ویڈیو پر آ گیا ہوں page number لے لانا ہے مثلا آپ کو header دینا چاہتے ہیں میں نے یہاں جا بھی کہہ دیا کہ یہ میرا title ہے یوں میں اس کے بارے میں دینا چاہتا ہوں تو i just type it as title of document of document of document of document of print میں نے یہ ساری چیزیں یہاں پر enter کرنے enter کرنے کے بعد apply to all slides اب آپ اس کا print preview دیکھیں while print اب اگر آپ یہاں جاتے ہیں اور میں یہاں کہہ دیتا ہوں just two slides تب آپ دیکھیں جو پہلا header and footer وہ اپنے slide کی یہ گیا میں اگر آپ کو zoom کر دیکھا سکھوں تو یہاں پر آپ کے پاس یہ آ رہا ہے workout جو میں نے بھی پہلے ہی use کیا اور جو میں نے ابھی use کیا ہے کہ document پہ دیکھیں 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 تو اس طرح وہ idea ہو گیا کہ آپ اپنے slide کی اوپر اس طرح سے working کر سکتے ہیں اور اگر آپ header and footer کو اپنے document کے top پر یعنی notes اور hangouts پر دیکھیں چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ سے use کر سکتے ہیں header and footer option اور پورپوائنٹ کے اندر ہم اپنے slides پر ایک ہی کام آپ نے تمام slides پر پر فارم کرنا ہے تو اس کے ہی header and footer options جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں next اس کو close کر دیتے ہیں اس کے بعد جو next option ہے وہ ہمارے پاس we welcome کیا اور یہاں پر جا کر میں نے یہاں پر کلک کیا میڈیا کے اوپر میڈیا میں میرے پاس option آ رہی ہے ڈیو کی میں نے ڈیو ڈیو یا آپ ساتھ ساتھ کوئی ڈیو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں if you click on record ڈیو تو آپ یہاں سے اپنی recording کا نام دینے اور میں نے یہاں پر کہہ دیا اچھل sound and then میں یہاں پر record company دباتا ہوں جسی آپ record company دبائیں گے اب یہ recording powerpoint کے اندر ہو رہی ہے اور یہ ساتھ ساتھ اس کا time چل رہا ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ powerpoint کی یہ فائل ہے اور آپ کے پاس powerpoint کی اس فائل میں آپ کی recording اوپر فارم ہو رہے ہیں اور آپ نے یہاں پر ڈیو کر سکتے ہیں سو آڈیو فائل سے اگر آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر record کرلی کر رہے ہیں سن کے لیگنا چاہتے ہیں جسی آپ record company دبائیں گے اب یہ powerpoint کی حضوری ہے آپ نے record کی ہوگی وہ بھی آپ کو ساتھ سنائیں گے یعنی آپ یہاں پر آڈیو ایڈ کرلی ہے اب جب آپ اپنی اس presentation کو شو کے طور پر کریں گے یہ جو clip آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کی آڈیو آپ کو پاورپوائنٹ کے اندر ہوں دی ہے یعنی یہ طبیلی ساتھ ساتھ اس کا ٹائم چل رہا ہے یعنی یہ پاورپوائنٹ کی یہ فائل ہے اور آفتہ پاورپوائنٹ کی اس فائل میں آپ کی recording لوگ کو فارموڑنگ کر کر کے آپ اپنے آواز کی آپ جے کو جا اور جس سر سکتے ہیں نیکسٹ میں یہاں پہ آتا ہوں آواز کے بعد میں اس پر ایک ایک ایفیٹ پہ لگا لیتا ہوں تو کو ف選نیں کتے ہیں پوائنٹ اس کی بے ایسکی اوپر ایک ایسکador اس کی ایسکر ایک بے دگی ہے او CS جسی آپ کو جس tari کہ آپ کی ساؤنڈ آپ کے پاس یہاں پر موجود ہے جیسی آپ ریکارڈ کام آل بائیں گے اب یہ ریکارڈنگ پاور پوائنز کے اندر ہو رہی ہے موجود ہو گئی ہے اب میں اس ساؤنڈ کے بھی ایفٹس ہے یعنی آپ نے یہ ساؤنڈ فلیک کی دیکھیں اگر میں اس افیک کو سنیکٹ کرتا تھا تو آپ کو یاد ہوگا آج میں آپ پس اینیمیشن کے ایفٹس آتے تھے آج میں یہ کہا رہا ہوں کہ جب میں اس ساؤنڈ کو سنیکٹ کرنا ہوں تو اس کے بھی ایفٹس میں ہے کیا ہے بایڈی فال کی ایفٹس آپ کی پلی آئے آز آئے یہ ساؤپ آئے جو بھی آپ آپ اپشن سٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو پریو پیان میں بھی جاگیں جیسی آپ ریکارڈ کام بٹن دبائیں گے اب یہ ریکارڈنگ آلی ہے پرشانس اٹھ آپ کی مرکین پی ہے آپ اس کا پینال ایفٹس دیکھنا چاہتے ہیں ساؤنڈ کو سٹیک کریں آپ کیا چاہتے ہیں پرانو گیمنگ دیکھنگ سے شروع ہو فرام لاس پوزیشن جہاں تا جیسی آس پین پلی ہو چکی ہے وہاں سے چلے اور فرام ٹائمر اگر آپ کی سپیسپیٹ ٹائم کے مطابق چلانا چاہتے ہوگی آپ یہاں سے ڈیفائن کر سکتے ہیں سٹاپ پلائنگ کلٹ کرنے کے اوپر آپ کی یہ ساؤنڈ پلی ہو آفٹر کرنڈ سلائٹ یا سی کچھ سلائٹ کرنڈ آتی یہ آجائے آفٹر اس سلائٹ کے بعد یہ آواز پلی ہو تو یہ ساری آپشن جس طرح سے آپ ایفیکٹس کے اوپر کر سکتے تھے آپ ساری کے ساری آپشنز ہوئے ہیں وہ آپ یہاں پر بھی جا کر پر فارم کر سکتے ہیں ڈیلی کتنا ہونا چاہیے دوریشن سپیڈ اس کی ریپیٹ ہو بار بار چلے جس اکثر آپ کیبل پر ایڈ دیکھتے ہیں تو تو فرانے زمانے کے ایڈ پر ہوں گے وہاں پر آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کا ایڈ چلنا شروع ہوتا ہے ساست آپ کے ساؤنڈ چلنے شروع ہو جاتی ہے اور پھر آپ کے پاس آپ کی جو اوپر ٹیمو سے مطابق ہی جنڈیٹ ہوتی ہے تو ہم یہ ساری آپ کے بارکین دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر اگر اس کا اینیمیشن پہن دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے ساؤنڈ کو ایسٹ کرنا چاہتے ہیں جس کی آپ ریکار کر سنا بائیں گے آپ کے ساتھ آپ کے ساؤنڈ کیلئے آپ کو نگر آتے ہیں جنہاں آپ کے بار دیکھر آپ کے ساؤنڈ بھی اوپنی ساؤنڈ بھی اوپنی میں نے یہ ساؤنڈ کہاں سے تینج کی تھی یہ ساؤنڈ اٹینج کرنے کے لئے ہم انسرٹ کریں گے اور میڈیا کے اندر سے میں نے یہاں جا کے آٹیو انسرٹ کی تھی لازٹ ٹائم میں نے آپ کو جو بادو رہی تھی وہ ویڈیو سے رہوٹیت تھی کہ ہم نے اونائن مینو لیکے کے آس تیز جاہاں پینٹ کی ایک تسویز میں آگائیٹی یا ویڈیو فراب ٹی سی آپ اپنے کب بوٹر سے لے سکتے ہیں لیکن یہاں آڈیو ہم نے پی سی سے بھی لے کے آسکتے ہیں لیکن کوئی سانگو اور اپنے پلے کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے پیش نانٹیشن کے پیچھے وہ بھی آفر لگا سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ ساؤکو بھی جنگیٹ کی جا سکتے ہیں یہاں آپ اس پر دوبارہ کٹ کرتے ہیں جہاں آپ کی سانگ پڑی بھی آپ سو بہنس جا کے دوبارہ دو سانگ پر اٹیش کر سکتے ہیں سویز آر آل دو فائل جو اٹیشن سے ہوکے آپ کے پاس ملی بل ہے اس میں آپ کو اپنے پی 3 ایم 4 اے اور یہ تمام اٹیشن سے ہوکے وہ آپ کی سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے پر مجود ہے تو آپ یہاں پر اٹیش کر کے دیگ کر سکتے ہیں نیکس پہن آپ کے پاس میڈیاں کے اندر ہی اپشن نشیلتی ہیں وہ ہے میڈیا کے اندر م unquote پ distinguish اس ریکورڈ کا بٹن ہے اس میں سنیکٹ ایجا ہے آپ بتاروں کے احمد دیں یہ آپ نے سنیکٹ میں ہے دکھتے بھی ایڈی کو آپ سنیک کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اتنا ہی سنیک کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اسے ستاریو ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی آپ جا رہے ہیں بلکلوسی طرح سے آپ کو بتا ہے کہ آپ کا سکرین ریکارڈنگ جو ہے وہ پر فارم ہو چکی ہے یہاں پر کوئی بھی برکین یا فنکشنلٹی پر فارم کریں گی تو وہ اس کی پاور پوائنٹ کے ادر جو آپ کو پیپو کا واپر وہ اویلیبیل آپ کو درانہ شروع ہو جائے گی آپ اسے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں so just minimize this one and I just close this to اور ریکارڈنگ جو یہ بن سکنی ہے پوائنٹ کو میں نے اوپن کر لیا اور یہاں جا کے میں جس کو کہل لیا کی I just want to خیلی میں یہاں پر جا کر اس کو سٹاک کرنا ہے تو میں نے یہاں پر مطاللہ اس چونپو سکتے ہیں ڈیفائنڈ ہو چکی میں یہاں پر کہہ جتا ہوں کہ میں نے یہاں پر لیا ہوتا ہے because میں نے شورٹکٹ کیس کمفلک کر رہی ہیں ویسے بھی کاؤور پوائنٹ کی ریکارڈنگ کے ساتھ تو فیر حالا ہم اس کو یہیں پہ روکتے ہیں اور اس کو اب آز ریکارڈ کر رہے تھے کہ یہاں پر میں میڈیا پر ٹک کیا تھا اور میڈیا میں ہمارے پاس سکرین ریکارڈنگ کی اپشن تو آپ نے جتنی بھی سکرین ریکارڈ کرنی ہے آپ نے وہ سکرین ڈیفائن کر دینی ہے جہاں پر بھی آپ اپنے سکرین جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے آپ کے پاس آپ کا وہ حصہ جو ہے جتنی ایرے میں آپ نے اس کو ڈیفائن کیا ہوگا یہ اتنی ایرے میں آپ کے پاس جو آپ کی سکرین کی ریکارڈنگ ہے وہ پرفارم کرنا شروع کر دے گا مصلاح اگر میں اس میڈر کو ریکارڈ کرنا ہے تو آپ یہاں سے ریکارڈ کا اٹن دبائیں گے جیسے ہی آپ ریکارڈ کا اٹن دبائیں گے آپ کو تو یوٹیوب ان کے ساتھ آپ کے ریکارڈنگ کی اپشن ملے گی اور اسی پینل کے اوپر تھوڑی دیر آپ نے رکھ رہے گا کیونکہ ہمارے پاس سانلٹی یہ زون کا پیب آ رہا ہے تو تھوڑی دیر اس کے اوپر رکنے کے بعد جیسے آپ اس کو یہاں کلک کریں گی تو آپ پہ اسی اوپشن آ جائے گی اب آپ اس ریکارڈنگ کو سٹوک کر سکتے ہیں پوز کر سکتے ہیں مائکرو فون گرہا کے سیٹنگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے کر سکتے ہیں اور اپنے ریکارڈ پوائنٹر کو ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ اپنے مرضی سے ڈیفائن کر سکتے ہیں جیس سٹوک اس ون میں نے اس ریکارڈنگ کو مکمل کر لیا یہ پورا کلپ جو میں نے ابھی ریکارڈ کیا ہے یہ آپ کے پاس ایک ویڈیو کی شکل میں جو ہے وہ یہاں پر ویڈیو ہو گیا ہے آپ سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جہاں بھی آپ اپنے اس کلپ کو یوز کرنا چاہتے ہیں ایسا ویڈیو کلپ کے طور پر آپ اس کو اپنے ریکارڈنگ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں ایسا دیلیٹ اس ون اور میرے پاس یہ اوپشن تھی جو کہ مجھے ملتی ہے انسرٹ میں میڈیا کے اندر کہ اس میں آپ کو ویڈیو مل جاتی ہیں آرڈیو مل جاتی ہیں اور ساؤنڈ ریکارڈنگ مل جاتی ہے اب یہ بیٹ کے ذریعے میں آپ کے لیے پاس ایک سائٹ اوپن کی ہے جس کا نام ہے یہ ویب سائٹ ہے آپ سب کو بتائیں پاکستان کی ویب سائٹ ہے اور اس کے لیے آپ کو دو طرح کے پیٹس جو ہم نظر آتے ہیں ایک آپ کے لیے پاس پاکستانی کیسز کی نٹیل ہے اور ایک انٹرنیشو کیسز کی نٹیل ہے تو جب بھی آپ کسی کی طرح کا کوئی ورکنگ کر رہے ہوں گے یعنی کوئی انیسز کر رہے ہوں گے یا کوئی پروڈیشن کر رہے ہوں گے تو اس میں آپ کا عادرہ کے کار کو شروع ہوگا کہ آپ نے جو بھی اپنی ورکنگ پر فارم کرنی ہوگی یا جو بھی آپ نے اپنا ایمپلیمنٹیل کرنا ہوگا اس میں آپ کچھ اس طرح سے ورکوٹ کریں گے کہ آپ انٹرنیٹ کے پر جائیں گے وہاں سے اپنا مٹیریل کلیک کریں گے اور پھر اس مٹیریل کو آپ اپنے پاس جو ہے وہ اپنی ایمپلیمنٹیشن میں لیکے آئیں گے اب یہ کیسے کر رہے ہیں یعنی یہاں پر جا کے کلک کرنا ہے آپ پر دیکھتے ہیں کیا ڈیٹیل ہے تو مسئلہ ابھی اویلیبل نہیں ہوئی ہے لیکن چلیں اوکے جو پھر آگے کنٹیلیو کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ورکنگ کمپلیٹ ہوگی اب there is a possibility کہ میں نے یہ کہیں کوئی سکرین شاٹ لینا ہے یا کوئی سکرین شاٹ کے اپشن ہے آپ اس پر کلک کریں جو background سکرینز ہیں وہ مجھے نظر آ رہی ہیں اگر آپ وہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے مرضی ہے جیسے ہی آپ سکرین سکرین پر کلک کریں گے آپ کی سکرین جو ہے وہ تھوڑی در کیلئے وائٹ سے ہو جائے گی اور پھر آپ جتنے حصے کا بھی کلپ لینا چاہتے ہیں یا جہاں سے بھی آپ تصویر لینا چاہتے ہیں اس کو select کر دیں اور آپ کا موبل اوپجٹ جو ہے وہ آپ کو یہ کلپ کی شکل میں جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے آپ اسی کلپ کی شکل میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میرے پاس میری ورکین کے relating to this جو کہ مجھے کچھ اس طرح سے جو ہے وہ نظر آ گیا